السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبک خیر الخلق کل لہیم ناظرین محترم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں واسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی مشکل پیش نہ آئے مسیبتوں سے پریشانیوں سے بچے رہیں اور کام جو ہے آسانی کے ساتھ میں مکمل ہو جائے تو آئیے آج وہی وظیفہ ذکر کیا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے ہر کام کے لیے ہے سارے کے سارے کام آسانی کے ساتھ بن جائے کوئی دشواری پیش نہ آئے کوئی پریشانی پیش نہ آئے تو آئیے آج اس وظیفے کو سماعت کریں اور جو بندہ ایفے پڑھے گا انشاءاللہ العظیم اس کے کام آسانی کے ساتھ بنتے جائیں گے پریشانیاں مشکلیں انشاءاللہ العظیم اس سے وہ بچتا رہے گا آئیے وظیفہ شروع کروں مگر اس سے پہلے گدارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالبٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جو بھی کام کریں وہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے کوئی دشواری پیش نہ آئے کوئی پریشانی پیش نہ آئے تو یاد رکھے کہ وہ بندہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ روزانہ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد تھوڑی دیر توبہ اور استغفار کریں اور اول ورخیر گیارہ گیارہ مرتبہ درود مبارکہ درمیان میں اللہ تبارکہ و تعالی کا یہ نام مبارک یا فتاحو 489 ٹائمز اسے پڑھنا ہے اور روزانہ کا یہ معمول بنائیں روزانہ وہ یہ پڑھتا رہے فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں کام کی آسانی کے لیے دعا کریں سارے کام بن جائے اس کے لیے دعا کریں جب کوئی بندہ اسے اپنا وظیفہ بنا لے اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ العظیم اب اس کے سارے کام آسانی کے ساتھ بنتے جائیں گے انشاءاللہ پریشانیاں مشکلیں انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی تو وہ حضرات جو شکایتیں کرتے ہیں کہ کام بنتے نہیں ہیں وہ اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ العظیم معمولات حل ہوتے نظر آئیں گے اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ